اس کی خوبصورتی کو دیومالائی رنگ دیتے ہیں اسی وادی میں ارچوں مریوں اور اوٹ کا قصہ آج بھی ہر خاص سوام کی زبان پردلوں میں گرا ہوا ہے اپو کلان حسین کے گرانے میں ایک بچی کی پیتائش ہوتی ہے ہر طرف میں میاں بات جاتی ہیں اور اتا کی شفقت اور منتا کی آغوش میں دیکھتے ہی دیکھتے پریم جوان ہو جاتی ہے اتا کی شفقت اور منتا کی آغوش میں دیکھتے ہی دیکھتے مریم جوان ہو جاتی ہے مریم کی خوبصورتی اور خوبصورتی کے چرچے چار سو پھیل جاتے ہیں اور خاص سوام اس کی سنگت میں لمحات بتانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں ہر خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ مریم ان کے آنگن کا نور بنے اتنے میں مریم کے والد کے ساتھ ایک سانحہ ہوتا ہے جو مریم کی تکبیر بدل دیتا ہے اتنے میں مریم کے لیے لگتا ہے پھوٹ اسے دیکھتا ہے اور پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہا آج آپ اگر نہ ہوتے تو میری جان چلی جاتی ہے اتا اونٹ کو لے کر گھر آ جاتا ہے بابا کیا ہوں آپ کو بیٹی میں کھائی میں گر گیا تھا اس انسان نے میری جان بچائی مریم سے والد کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور پھر غوٹ کی خاطر مدارک کرنے لگتی ہے بیٹی ان کے لیے چائے پانی کا بندو بس بیٹا تم نے آج میری بہت مدد کی مانگو جو مانگنا ہے آج میں تمہیں دے دوں گا مانگ لو بیٹا اچھا میں غوٹ کی لیزر لڑیاں پر پڑتی ہے اور بے ساختی سے اس کا اشارہ مریم کی طرف ہوتا ہے اوئی میری بیٹی گھستا مددویس خدا کی قسم اگر تم نے میری جان بچائی ہوتی اور میں نے زبان نہیں کی ہوتی تو میں تیری جان لے اتا کچھ لمحے کو رجھ کچھ جاتا ہے اور مریم کی طرف اتجابلی نظروں سے دیکھتا ہے میں اس کو زبان دے چکا ہوں ہم بلدی لوگ زبان دینے کے بعد نہیں بیٹی اب میری لاج رکھنا میری عزت تیرے آتوں میں ہے بیٹی میری لاج رکھنا چند نمہیں سوچنے کے بعد اتا مریم کا ہاتھ اگر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اگر کے ہاتھ سے مریم کی طرف دیکھتا ہے اور خدا کا شکر ادا گھر کے گاؤں والے اور رشتدار حیران ہوتے ہیں اور اس کی قسمت پر رشت کرتے ہیں مریم مریم ہمیشہ اس کو دھکارتی ہے اور خدا سے شکوہ کرتی رہتی ہے ہر کوئی اس کو کھلا کا مشورہ دیتا ہے گھوٹ اس کے لیے کھلو کی مالا تراتا ہے اور مریم کو بڑے پیار سے دیتا ہے مریم اس مالا کو تار تار کر کے اس کے موبت پھینک دیتی ہے بڑے پیار كان ڑے پیار کھنک نوز دو ڈھوکروں کی پوچ بستی پر حملہ کرتے تھے کسی برا اسی دوران سپاہ سالار کی نظر مریم پر پڑتی ہے سپاہ سالار بڑے پوپناک نظروں سے مریم کو دیکھتا ہے جان کی امان چاہتے ہو تو اس لڑکی کو حالے کر دو سپاہ سالار کو دیکھتا ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ سپاہیوں لے جاؤ مریم کے باپ کو زخنی کرے چلا جائے کچھ عرصے بعد غد بستی میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ان تمام حالات کا پتہ چلتا ارے بیٹا مریم کو کچھ لوگ لے گئے مریم کو بچاؤ بیٹا مریم مریم کا باپ اپنی جان کی بازی آج جاتا ہے اب اکیلا ہی دوگروں کے پیچھے اپنی مریم کو لینے چلا جاتا ہے دو دن کی کٹھن مسافت کے بعد اس کو مریم کا پتہ چلتا ہے اور وہ تیزی سے اپنا سفر دے کرتا ہے سفائیوں ان کا سامنا دوگروں کے پوچ سے ہو جاتا ہے سفائیوں اس کے اتنے ٹھوکے کرو کہ کوئی دوبارہ یہاں آنے کی سفر دیتا کرے سفائیوں سفہیوں موسیقا 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 موسیقا